ایک چوکہ دینے والا واقع یہاں پر شمالی کشمیر کے بانڈی پورا میں پیش آیا ہے جبکہ اولڈ ایج پنشنز کی سکیم جو یہاں پر لاغو کی گئی ہے اس میں یہاں پر امہ رسیدہ 62 سال کا سنا اولا جو ہے لائن کے دوران اچانک گر جاتا ہے اور اس کی موت وہاں ہی واقع ہو جاتی ہے اگرچہ پلیس سٹیٹمنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی موت کارڈیک ایرس سے ہوئی ہے لیکن جو وہاں پر اس کے ہمرا لائن میں کھڑے تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کافی دیر یہ لائن میں کھڑا ہونے کی وجہ سے اچانک سے گر گئے اور مر گئے یہاں پر اولڈ ایج پنشنرز کی جو سکیم لائی گئی ہے اس میں کہیں ایک حبتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی کتاروں میں یہاں پر جو عمر رسیدہ لوگ ہے وہ یہاں پر لائنز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر کوئی ایسی تدابیر کرنے کی زورت ہے تاکہ ان کو گہر بیٹھے وہ سارے انتظامات مل جائے لیکن عمر کا بھی یہاں پر لحاظ نہیں رکھا گیا ہے عمر کا بھی کوئی خیال نہیں ہے اگرچہ یہ عمر سیدہ اس شدت کی سردی میں لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور صبح صویرے سے ہی اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے گروں سے نکل جاتے ہیں یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی میں تھوڑا سا انوالومنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایڈوائزری پیش کی گئی ہے کہ موسم کے چلتے کیونکہ شدت کی سردی ہے یہاں پر اور بزرگ اور بچوں کو گھروں میں ہی رہنے کی تلقین دی گئی تھی تام جو یہ عمر سیدہ لوگ ہے یہ یہاں پر پینشن فارم برنے کے گھروں سے صبح صویرے نکلتے ہیں جس کی وجہ سے آج بھانڈی پورا میں یہ حادثہ پیش آیا اور جس کی وجہ سے سنا اولہ جو 62 سال کا ہے وہ اچانک سے لائن میں گر جاتے ہیں جن کی موقع ہو جاتی ہے سرکار کو چاہیے کہ اس کے لیے اچھے اور ٹھوس اقدامات اٹھائے تاکہ اس طرح کے انسیڈنٹس یہاں پر پھر سے نہ ہو فردوسلائی جانانوانی جے کے نیوز ٹوڈے سرنگر